السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقہ قولی جس موضوع پہ لاسٹ ٹائم بڑھا تھا اسی سے میں بات آگے بڑھاؤں گی اسے شرک کہتے کس کو ہیں بائدہوئے شرک ہوتا کیا ہے associating partners with Allah شرک بیسی کلی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں یا قبضوں کا مل کے کام کرنا یعنی joint effort joint venture کہہ لیں عام زبان میں joint venture joint venture کیا ہوتا ہے joint venture کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی چیز ساتھ مل کے شروع کرتے ہیں یا آپ اس میں اس کو شیئر کرتے ہیں کسی ایک کام میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شریک ہونا دو ملکیتوں کو بہم ملا دینا شرکہ اور شرافت یہ جو عام طور پر company کا لفظ ہوتا ہے نا limited company تو آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جو وہ board لگے ہوتے ہیں ہم میں شرکہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ اس کو اس business کو ایک سے زیادہ لوگوں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے ہم کہ اللہ تعالیٰ کے اراؤہ اور بھی کچھ قوتیں ہیں وہ قوتیں مثلا کیا ہوتی ہیں کچھ visible اور کچھ non visible جن کے اندر اتنی طاقت یا ایسی powers ہیں جو ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیتی ہیں تصرف کر سکتی ہیں تصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتی ہیں اس کو پھیر سکتی ہیں کسی آئیوی چیز کو پھیر سکتی ہیں جو چیز نہ آ رہی اس کو لا سکتی ہیں یعنی ان کے پاس بھی ایسی powers ایسے اختیارات ہیں ایسی قوتیں ہیں ایسے طریقے ہیں کہ وہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے صحیح دین کے مطابق یا توحید کے مطابق کچھ واضح ہوئی بات اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے شرک کیا ہے پھر تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے پھر آپ اچھی طرح آپ کو نظر بھی آنے لگے گا یعنی مثلا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جتنی قسم توحید کی اتنی پھر شرک کی بھی ہو جائیں گی اب توحید ربوبیہ جو ہے اللہ رب ہے تو اس میں شرک کیا ہوگا اگر اللہ کریئٹر ہے تو کوئی اور بھی کریئٹر ہے اب دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو مختلف مذہبی نظاموں یا تباہمات میں گرفتار ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا ہم اچھا تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں مثلا جو مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر جب شرک آتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کون اولاد دے سکتا ہے پیر فقیر بزرگان دین وغیرہ اسی لئے لوگ کہاں جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں کیا سوچ کے کہ وہاں جانے سے کیا ملے گا اولاد ملے گی اب سمجھ آگے نا شرک توحید کیا ہے کہ پیدا صرف اللہ کرتا ہے زندگی صرف اللہ دیتا ہے لیکن ان کے خیال میں کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے اور وہ بھی دے سکتا ہے وہ تو نام بھی رکھتے ہیں پیران دیتا یا عبد شمس وہ جو دور جاہلیت میں نام رکھتے تھے عبد یغوس عبد النبی کئی لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرسول جی ٹھیک ہے نا سمجھ آگئے تو یہ مذہبی گروہ ہیں اچھا مذہبی گروہوں کے علاوہ جو فلسپی اور سائنٹسٹ ہیں وہ کس طرح کا شرک کرتے ہیں مثلا اللہ خالق ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی یا تو کوئی چیز خود بن گئی تو مطلب وہ جو خود بنی ہے تو وہ بھی تو الہی بن گئی نا ایک طرح سے وہی کریٹر بن گئی خود کو خود بنا لیا وہی کریٹر یہ بھی شرک ہو گیا یا پھر مدر نیچر یا کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جب وہ اٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلوننگ کا سنا جب ڈالی بنائی گئی تھی تو کیا کہا تھا سائنٹسٹ نے آپ کو پتہ کچھ جگہوں میں بینرز لگے تھے گاڈ فر سیل تو انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں اب انسان یا جانور ہم بھی لائف دے سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ جب ڈالی کے ماں مری تو وہ بھی ابو ہی تل لبی کفر کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا تو وہ آجز آگئے ان کے پاس کوئی حل نہیں کوئی نسخہ نہیں کہ ہم موت سے بچا سکیں کریٹر تو وہ ہوتا نا کہ پھر وہ جو کریٹ کرے وہ ہمیشہ کے لئے کرے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہو جو زندگی کا مالک ہو موت کا مالک بھی ہونا چاہیے یا نہیں نمرود نے کیا کہا تھا انا احیے وہ امید میں زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں وہ ایک دو قیدی لائے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا اور کہا دیکھا نہیں کہ جس کو میں نے چاہا چھوڑ دیا جس کو میں نے چاہا مار دیا فیرون نے کیا کہا تھا انا ربکم الاعلا تو یہ سارے شرک کی قسمیں کیا ہے شرک پھر ربوبیہ سمجھ آگئے تو کریشن مثلا رب کرییٹر ہے تو کریشن کے اعتبار سے شرک کی اقسام آپ ایک مائنڈ مائپ بنا سکتے ہیں کہ مختلف لوگ کیا سوچتے ہیں فلسفی یا سائنٹسٹ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ہاں کیسا شرک پائے جاتا ہے نیچر یا پرست یا جو امادہ پرست ہیں ان کے ہاں شرک کی کیا قسمیں ہیں اسی طرح مذہبی گروہوں میں کیسا شرک پائے جاتا ہے تو ساروں کے اندر مشکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اختیارات دے دیتے ہیں اللہ کی قدرت میں اللہ کی تقلیق میں اچھا اسی طرح رسک کو آپ دیکھ لیجئے باقی چیزوں کو بھی اب آپ مزید خود بھی غور و فکر کیجئے یہ تو پیچھے سے میں صرف چھوڑا سا یادہانی کے لیے اور جیسے انجنئرز مختلف چیزیں بناتے ہیں تو جو ٹائٹانک کا بنانے والا تو اس نے کیا کہا کہ ایون گارڈ کارناٹ ڈسٹرائی اس شپ تو پھر کیا ہوا جو ہوا سب کو معلوم تو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے آپ کو اس کا کریئٹر سمجھ لیے مثلا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی کون تھا مشہور آرٹسٹ مائیکل انجلی اس نے کہا تھا کہ سپیک موزس سپیک داؤ آرٹ کمپلیٹ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ تصویر کشی سے کیوں منع کیا گیا عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کیوں اسلام اتنا ریجڈ ہے وہ تصویر نہیں بنانے دیتا مجسمہ نہیں بنانے دیتا کیونکہ وہیں سے پھر شرکی کس میں شروع ہو جاتی ہے انسان کیا سامینے لگتا ہے میں بھی بنا سکتا ہوں میں کریئٹر ہوں میں اس گوڈ سے زیادہ نعوذ باللہ خوبصورت تصویریں بنا سکتا ہوں اور اسی لئے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا تصویریں بنانے والوں کو کہ تم ان کے اندر روح ڈالو تو اللہ تعالیٰ تو نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماع میں نہ افعال میں اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہم نے جو لفظ پڑھا تھا نا رقیہ تو اس کے ذریعے پروننسیشن بھی دیکھ لیجئے دیکھئے رقیہ سنگلر ہے رقا یہ رقیہ کی جمع ہے رقیہ مصدر ہے سر میں جمع رقا ہے کھڑی زبر کے ساتھ اور اس کی جمع رقیات بھی آتا ہے اور رقیات بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح بھی جس سنس میں بھی یوز ہو وہ سب اسی معنی میں معنی اس کا کیا ہے منتر تعویز دم یہ اس کا لفظ یہ معنی ہے نیوٹرل نہ اچھا نہ برا ٹھیک ہے رقیہ کیا ہے دم چو منتر تعویز افسون بھی کہتے ہیں اس کے یعنی چند الفاظ یا دعاوں کا مجموعہ جنہیں پڑھا یا تلاوت کیا جاتا ہے پھر ان کے ذریعے پھوکا جاتا ہے یا انسان کے اوپر یا پانی کے اوپر یا کسی اور چیز پر سمجھ گئے کیا ہوتا ہے رقیہ دم تعویز منتر یہ کیا ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر پھوکا جاتا ہے ایسے کیا جاتا ہے یا جھاڑا جاتا ہے نشرا کہتے ہیں اس کو ٹھیک یہ الفاظ یا تو قرآن سے ہوں گے یا کسی حدیث کے ہوں گے دعا وغیرہ ذکر جیسے حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعوی کا ٹھیک ہے وہ دعا آخر تک تو یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ ارقی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں تم کو دم کرتا ہوں یا جھاڑتا ہوں یہی معنی بنتا ہے نا ارقی کا من کل شیئن یعوی کا اب یہ قرآن کی آیت تو نہیں لیکن اللہ کا نام ہے تو چاہے اللہ کا نام ہو اسمائے حسنہ ہو چاہے آیات ہو چاہے کوئی دعائیں ہو ان کو پڑھنا یا پھر کوئی ایسے الفاظ پڑھنا جن کا میننگ ہم کو نہ پتا ہو اب جن الفاظ کے میننگ ہمیں پتا ہوں قرآن و سنت سے ثابت ہوں ان کا پڑھنا تو جائز ہے لیکن جن الفاظ کا مطلب ہی نہیں آپ کو پتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے مثلا کسی کو کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کا مطلب نہ پتا ہو لیکن ان کو پڑھ کے لوگ جھاڑتے ہیں جی ریکے میں یہ کرتے تھے چوکرے سہے کی کیونکہ جیپنیس طریقہ علاج آنا تو انہی کے الفاظ ہے شاید اب ان کا میننگ کیا ہے سمبلز ہیں ان کے نام ہیں میننگ کیا ہے کوئی پتا نہیں کیا کہہ رہے ہیں کوئی پتا نہیں بعض وقت لوگ جنات کے نام سے ان کو پکارتے ہیں ایک چکہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب تھی ایسے ہی ہوتی ہیں وہ اسلامی وظائف لکھا ہوتا ہے اور جب ان کو کھولتے ہیں تو عجیب و غریب لفظ لکھے ہوتے ہیں ستاروں کی گردی سے عملیات تو سمبللطل پتا نہیں اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے کوئی پتا نہیں مطلب کیا ہے کس کو پکارا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے ایسی ساری چیزیں پڑھنا کیا ہے شرک ہے ان سے پریز کرنا چاہیے بچوں کی جو سٹوریز ہوتی ہیں فیری ٹیلز ہوتی ہیں یا اور سٹوریز ان میں بھی بعض اوقات خاص طور پر ایک مشہور نام ہے جی ہیری پوٹر تو بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو وہ بار بار دہراتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹوری میں ایک بار نہیں کئی بار آتے ہیں کھل جا سمسم اب یہ اردو میں کہانیوں میں کئی دفعہ یہ لکھا ہوتا اب کیا ہے کون کس کو کہہ رہا ہے کس نے کھلنا ہے کس قوت نے کھولنا ہے غیر مرئی قوت ہے نا بیچ میں جس کو کہہ رہا ہے کھل جا سمسم تو اس طرح کے الفاظ وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ ان کے سب کانشنس میں چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر پریکٹیکل لائف میں کسی ایسی مشکل میں وہ بھی مثلا کسی ایسی بند گلی میں جا پہنچیں کہ جہاں دروازہ نہ کھولے تو وہ بھی وہی بولنا شروع کر دیں انکانشنس لی ان کے موہ پر آ جائیں اور ان نوئنگلی شرک کر رہے ہوں تو کس قدر خطرناک چیز ہے یہ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رقیہ کہتے کس کو ہے اور کون سا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا بَأْسَ بِرْرُقَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْکًا یہ اب کرائٹیریہ دے دیا گیا جب تک شرک کے الفاظ نہیں تو کسی بھی رقیے میں حرج نہیں خواہ وہ قرآن کی آیات ہوں اللہ کے نام ہوں اذکار ہوں یا عام الفاظ بھی ہوں جس میں پکارہ اللہ ہی کو جا رہا ہو ٹھیک ہے مَا لَمْ تَكُنْ شِرْک کی شرط ہے اچھا تمائم کس کو کہتے ہیں تمیمہ کی جمع وہ کیا ہوتا ہے تمیمہ رقیہ اور تمیمہ کا فرق بیان کیجئے رقیہ الفاظ ہیں جو بولے پڑے جاتے ہیں تمیمہ لٹکائی ہوئی چیز کو چاہے وہ گلے میں لٹکائیں یا اپر چھت پہ لٹکائیں یا درخت پہ لٹکائیں تو لٹکائی ہوئی چیز خواہ وہ کوئی چمڑا ہو موتی ہو نگینے ہو یا اذکار وغیرہ ہو کسی خاص شکل کی تصویح ہو اس کے اوپر بھی آئیز چھوٹی چھوٹی بعض وقت بنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے وہ بیڈز کے اوپر بھی کچھ تصویریں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا عام طور پر تعویز کہا جاتا ہے تمیمہ کو عام طور پر ہماری زمانہ تعویز تعویز لفظوں کا بھی ہوتا ہے تعویز لکھ کے یا پڑھ کے لٹکائے ہو مادی شکل میں ٹھیک ہے یعنی رقیہ صرف الفاظ ہوتے ہیں جب بولے یا پڑھے جاتے ہیں جبکہ تمیمہ میں کیا ہوتا ہے لکھا ہوا لکھ کے لٹکایا ہوا یعنی لٹکائی ہوئی چیز مثلاً کئی لوگ یہ شرکیاں چیزیں لے لیتے ہیں unknowingly جیسے وہ چھوٹا سا جوتا یا ایسے نقوش اور وہ کہتے ہیں ہماری نیت کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہم تو دیکوریشن کے لیے لٹکا رہے ہیں تو بتائیے کہ کیا دیکوریشن کے لیے ایسی چیزیں جن میں شرک کی شباہ تو وہ لٹکائی جا سکتے ہیں جیسے ایول آئی کی جو پکچرز ہیں یا اس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں کچھ تو ایسی تمام چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے چاہے وہ دیکوریشن ہی کے لیے کیوں نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گلے سے بھی وہ جو تانک مسلم احمد کی وہ حدیث بھی دوبارہ سنا دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم متولا شرکن تمائم رقا یعنی رقیے یعنی کون سے رقیے جن میں شرکیہ الفاظوں یعنی جھاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں اور تاویز گنڈے اور یہ جو دم محبت جس کو کہتے ہیں تولا یہ اصل میں وہ دم ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ ہزبن بائک کے دنمیان محبت پیدا ہوتی ہے عام طور پر عورتیں یہی تاویز لینے جاتی ہیں مختلف لوگوں کے پاس یہ کہہ رہی ہے کہ کی چینز کے اندر چھوٹا سا جوتا بنا ہوتا ہے اور اس کو ڈیکوریشن کے لیے بیگز کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے تو اب پتہ ہی نہیں کسی کو وہ سمجھتے ہیں ایسے یہ تو ڈیکوریشن ہے حالانکہ اس کے بیچے بھی ایک کانسپٹ ہے تو جو یہ پتہ چلے اٹھا کے پھیک دیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح کے شرکیہ دم بغیرہ سے منع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو ان کا اثر کیوں ہوتا ہے اس طرح تو دیکھیں جو مسلمز کے علاوہ نان مسلمز جادو کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا منتر پڑتے ہیں اثرات تو ہیں ان کے الفاظ اثر رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من البیانی لسحرن یعنی بعض بیان سحر ہوتے ہیں جادو کی طرح اثر کرتے ہیں اس میں کوئی مذہبی بیگراؤنڈ نہیں ہوتا بعض سپیکرز کو آپ اگر سنیں تو بالکل وہ غلط سلط بات کو بھی ایسے بیان کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی ہے حالانکہ تھوڑے دیر بعد آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ اس نے ٹھیک نہیں کہا لیکن اس وقت آپ بالکل مروب ہو جائیں گے تو اسی طرح شعر و شاعری بعض شعر پویٹری گانے سن کے لوگ رونے لگتے ہیں روتے ہیں وہ کیوں روتے ہیں اس کے کوئی حقیقت ہوتی ہے بعض ڈراماز کے یا فلم کے ڈائیلاگ سن کے لوگ رونے لگتے ہیں اور بعد میں بھی روتے ہیں جب سوچتے ہیں کیوں اس کی کوئی حقیقت تھی وہ سچ تھا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ الفاظ کے اندر اثر ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ہمیں بحیثیت مسلمان ہر چیز میں پاکیزہ چیز اختیار کرنے کے لئے کہا گیا ہے پاک صاف اچھی حلال طیب لو کلام میں بھی گفتگو میں بھی الفاظ میں بھی دم میں بھی علاج میں بھی کھانے پینے میں بھی پہننے میں رسک کمانے میں جسمانی طور پر خیالات دل دماغ ایسی خوبصورتی کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک ایک چیز کا میار دے دیا گیا ہو کہ ہر چیز میں طہارت کا اعتمام پاکیزگی کا اعتمام چاہے وہ سوچے ہو چاہے گفتگو ہو چاہے آپ کا گھر ہو چاہے آپ کے ظاہری آزاں ہو مو ہاتھ پاؤں چاہے آپ کے دانت ہو نحک ہو کھان مسا بالوں کا بھی مسا کتنی صفائی ہے دن میں پانچ پانچ برتبہ دلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کو فرض کر دیا وضوک و نماز کے لئے تو اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو ایسی کسی چیز سے مدد لینی ہو تو وہ پھر اللہ کے نام سے اور اچھے الفاظ سے مدد لے لہٰذا یہ یاد رکھئے کہ الفاظ اچھے ہو یا برے شرکیاں ہو یا غیر شرکیاں اثر کرتے ہیں بِإذنِ اللہ اللہ کا اگر اذن ہو ورنہ اسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنالائز کہہ رہے تھے وہ نہیں روتے کسی کی بات سے اور نہ امپریس ہوتے ہیں اور نہ کوئی اثر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو کوئی وہ دیتے لی کچھ روحیں لے لیتی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا اچھا ہم آگے جادو کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپک چلا ہے نا جادو اسی کے اندر سے ایک اور رخ پکڑ رہا ہے بات وہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ آ جائیں گے منہ ایک چیز کے اوپر اگر بہت ٹائم لگے تو مشکل ہو جائے گی ایک سوال تھا جو اس کو آگے شروع کرنے سے پہلے اس کا میں جواب دے دیتی کسی نے سوال کیا کہ عقیدہ زیادہ اہم ہے یہ قرآن کی تفسیر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا بھی چاہیے یا نہیں اور اگر ہوا ہے تو اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے اگر ذہن میں آ رہا ہے دیکھیں میں آپ میں سے کسی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پورا قرآن بھی پڑھ لیا ہے انسان نے اور اس کا عقیدہ درست نہیں یا کچھ کانسپٹس کلیر نہیں تو کیا وہ عبادت تلاوت نمازیں روزہ ذکر ذکار حج ذکات صدقات جہاد یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی اگر عقیدہ درست نہیں تو بعض اوقات آپ لوگ آیات پڑھتے ہیں کہ جب تفسیر پڑی جاری ہے تو اس میں سب چیزوں بیلنس کیا جاتا ہے اس میں صرف عقیدہ پر فوکس نہیں ہوتا یہ کسی ایک خاص چیز پر نہیں ہوتا وہ جو قرآن کا مزاج ہے اس کے ساتھ 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 چلتے رہتے ہیں لیکن جب الگ الگ سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں تو اس میں پھر ان چیزوں کی مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں رائٹ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے رائٹ مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو سوال کی نیچر درست نہیں کیوں ہر ایک کا اپنا مقام ہے اگر آپ صرف اللہ کو جانے اور رسول کو نہیں جانے تو دین مکمل ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ رسول کو جانتے ہیں اور ملائکہ کو نہیں جانتے ہیں مثلا اگر کوئی یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے ہمیں فرشتے نظر ہی نہیں آتے اور ہمارا کیا لینا دینا فرشتوں سے مانے یا نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے تو کیا اس سے دین میں کوئی کمی آئے گی آئے گی نا تو یہ کہنا کہ صرف میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا رسول کو جانتی ہے اس سے بیانڈ نہیں چاہیے مجھے کچھ یا اتنا امپورٹن نہیں تو یہ کمپیریزن نہیں کریں ہر ایک کا اپنا مقام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہر ایک چیز کی اہمیت ہے میرے نزدیک یہ اس لیے نہیں کہ میں پڑھا رہی ہوں تو اس سے میرے نزدیک اصول اور بنیاد کی حیثیت سے عقیدے کی درستگی پر ساری عبادات کا انحصار ہے ہماری نجات کا انحصار ہے اگر اس میں بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی جھول رہا گیا یا کنفیوزن کا شکار ہم رہے تو جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی وقت زائے اس لیے ہر روز مجھے پڑھائی ہوئے باتیں پھر چھیڑنی پڑتی ہیں کہ میں نے اپنے ایک ضمیر کو یا دل کو بھی ایک میار بنایا ہوا ہے کہتا ہے نا لوگ فتوہ دے بھی دیں تو اپنے آپ سے پوچھو ہونسٹلی اندر سے میں خود کو پوچھتی ہوں کہ کیا میں یہ کانسپٹ کلیر کر دیا اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے نا نہیں ابھی لگتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی حق نہیں ادا ہوا تو پھر دوبارہ اس کو چھڑتی ہوں آکے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کنفیوزن کی وجہ سے آپ وہ کسی کو جا غلط فتوہ دیں یا خود وہ کام کریں یا نہ کریں دیکھئے جہاں حرام کو حلال نہیں بنا سکتے وہاں حلال کو بھی حرام نہیں بنا سکتے ایک چیز اگر شریعت نے جائز قرار دی مثلا جھاڑ پھو جائز ہے اگر قرآنی آیات کے ذریعے اور آپ جا کے اعلان کر دیں سب دم طویز سب حرام ہے تو آپ نے کیا کیا حلال کو حرام کر کے کیا کیا لوگوں کے لئے زندگی مشکل کر دی اور ہر چیز کے اوپر آپ مہن لگا دیں دیکھو اس نے یہ بولا تو یہ بھی شرک ہے اس نے وہ کہا یہ بھی شرک کر رہا وہ بھی شرک کر رہا تو ان باتوں کو اور اچھی طرح depth میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک دن وہ ہوتا جو میں concept آپ کو دیتی پھر اگلے دن آنکے دوبارہ پھر دل چاہتا ہے اور polishing کا بھی کام ہوتا کہ آپ چومک اٹھیں افسوس کے وقت کام ہے polishing شاید نہ ہو سکے مگر چھوٹی مٹی عمارت بن جائے گی تو اس لیے آپ کو تو معلوم نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے مجھے خود کو بہت فائدہ ہو رہا ہے بہت استغفار سچے دل سے کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ اپنی غلطیاں بھی تو نظر نہیں آتی بعض اوقات انسان کو عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھیں ہر چیز پلیس پہ آ گئی اور اگر وہاں گڑ پڑ ہو گئی سب کچھ گیا ایک دھماکے میں سب پتہ ایٹم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک بہت سے چیزوں سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تو اسی سے ڈرائے لوگوں کو